اسلام علیکم ہم جیسے یہاں پہ موجود ہیں خان صاحب کے گھر پر اور یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑے خان صاحب کے شیر خان صاحب کے چہیتے خان صاحب کی جان پاکستان کی جان یونگسٹرز کی جان ہمیں نظر آئے تو ہم نے کہا ان سے ضرور کچھ سوالات کیے جائیں جی مراد بھائی آپ بتائیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کب سے ہیں اور آپ خان صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی عدہ جو خان صاحب کی جو بہت عدہ پسند آئی ہو دیکھیں خان صاحب کے ساتھ تو کافی عرصے سے ہیں لیکن عمران خان عالم اسلام کے لیڈر ہے خوددار انسان ہے غیرکون انسان ہے ڈٹ کے کڑے ہیں پاکستان کے حقیقت ازادی کے لیے اور پوری قوم اس وقت آپ بچوں سے پوچھیں آپ بڑوں سے پوچھیں بزرگوں سے پوچھیں ہر طبقہ پاکستان کا عمران خان کے ساتھ کڑا ہے اور انشاءاللہ جو انہوں نے خواب دکھائے پورے قوم کو حقیقت ازادی کا انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک آپ کو یہ بتائیں جب یہاں فورٹین کی نائٹ کو جب خان صاحب پر اٹاک ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا پکچرز میں آپ دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کچھ بھی ماس بھی یوزنی کیا تو آپ کی کیا فیلنگ سے آپ کو کیا شیلز کی تپش فیل نہیں ہو رہی تھی ایک سپارڈ شیلز تھے سارے ایک چیز ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے کیونکہ خان صاحب کی ریڈ لائن پاکستان ہے تو یہ ہم سب زبان سے نہیں کہہ سکتے یہ ہم بلیو کرتے ہیں یہ ہم دل سے کہتے ہیں ایک پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عالم اسلام کا لیڈر پاکستانیوں کی حقیق کا ازادی کیلئے ڈٹ کے کڑا رہنے والا لیڈر ان کو آپ اس طرح جیسے پتہ نہیں کہ کیا ہے آپ کسی ملک کو فتح کر رہے ہیں کہ آپ پہ رینجرز بھی آ رہی ہیں پولیس بھی آ رہی ہیں کنٹینرز آ رہے ہیں وارٹر کیننز آ رہے ہیں شیلز ہو رہے ہیں ڈائریکٹ بولیٹس فائر کیے جا رہے ہیں پینتیس ہول گولیوں کے میں نے خود یہاں پہ اکٹھے کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ آن پر تربنگ گاڑیا دیواروں سے اور گیٹوں سے مار رہے ہیں تو یہ ایک اس طرح حملہ تھا کیا آئین اور قانون اس کی جدد دیتا ہے خان صاحب نے تو شورٹی بانڈ بھی سائن کر دیئے تھے خان صاحب تو عدارتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ان کو چار بولیاں لگ چکی اس کے باوجود زخمی حالت میں وہ پورچ جاتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کو آج بھی خطرہ ہے وہ لوگ عمران خان کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں عمران خان کو اس لئے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یہ جو گریٹر گیم پلین ہے یہ جو غلام ہے یہ جو ڈو مور کا حکم بجا لاتے ہیں اس گیم پلین میں عمران خان پٹ نہیں آتا کیونکہ عمران خان حقیق اعزادی کی بات کرتے ہیں لہٰذا عمران خان کو ہم نے مائنس کرنا ہے اس طرح نہیں ہوگا لوگ کڑے تھے ہم کڑے ہیں اور یہاں پہ آپ نے تو شل وغیرہ کی بات کی یہ تو ہوتا رہتے ہیں تحریکوں میں اگر آپ ہے حقیق اعزادی کا خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں اپنے ملک کو غلامی سے آپ نجات دلانا چاہتے ہیں قوم خودداری کے ساتھ کڑے ہیں بچے کڑے ہیں خواتین کڑے ہیں تو ہم نے تو کڑے ہی رہنا ہے یہی ہمارا کام ہے ہم نے پاکستان کو آخیق اعزادی دلانی ہے ہم نے پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی غلامی سے آزاد کرنا ہے ہم نے مقامی سعودتکاروں اور ان کے جو یہاں پہ اینڈرز ہیں جو سعودتکار ہیں جو غلام ہیں ان سے ہم نے اپنے قوم کو نجات حاصل کر کے دینی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چند خاندانیں ہیں ان کی مرضی دن میں جو آئے وہ وہ کرے بیرونی طاقتوں سے ملے پاکستان کو کسی کی جنگ میں دکے لے کبھی ڈو مور کا حکم آ جائے کبھی پاکستان کا پیسہ روڑ کے باہر لے کے جائے اور ہم خاموش رہے ہم آزاد ہو گئے آزاد پیدا ہوئے تھے اور آزاد منیں گے جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ کو کیسا فیل ہو رہے کہ ابھی آئین جو ہے اس کی پاسداری نہیں ہو رہی پی ڈی ایم گیسٹ کھڑی ہو چکی ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہے دیکھیں ایک چیز ہے الیکشن نہ ہونا تو آئین آپ کا موتل اور آپ آئین کو توڑ رہے ہیں اور آئین کو توڑنا آئین کے آرٹیکل سکسوں کی اوپر لاغ ہوگا سوال تو یہ بنتا ہے آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اگر آپ عدالت کو کو ہکم نہیں مانیں گے آپ آئین کو نہیں مان رہے ہیں تو کیا جنگل ہے